عامر صلی اللہ علیہ وسلم رانہ صاحب یہ جو سپریم کورٹ میں آج وزڈم دکھائی گئی ہے تو یہ کتنے سنگین حالات ہو گئے ہیں کہ پارلیمنٹ اور عدالت دیکھ دوسرے کے صاحب نے کھڑی ہو کہا ہم کہتے رہے ہیں کہ تین رکنی بنچ کے آگے کھڑی ہوئی ہے لیکن سامنے تو کھڑی ہوئی ہے کیا اس کی ویلی ہوئی ہے کیا سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے سکتی ہے پرائیم ایسٹر گورنمنٹ اور ان بیالی سراکین کے خلاف سپریم کورٹ سب کچھ کر سکتی ہے ان کو کوئی روک سکتا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو اگر گھر بھیج سکتی ہے ایک نہیں دو کو تیسرے کو پانسی چڑھا سکتے ہیں اور پھر پانسی چڑھانے والے بھی آکے پھر بعد میں کہیں کہ ہمیں نوکریوں کا مسئلہ تھا تو پھر مسائل تو بنیں گے جب ہر ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرے گا تو پھر آپ اپنی اپنی اور میں اپنی اپنی پسند کی شکے پڑھنے لگ جاؤں گا جیسے ان کو وہ ملتی ہے نا کہ کھوے ملائی والی بٹی صاحب کو ہمارے بھائی کو تو میں کہتا ہوتا ہوں رس ملائی والی نہیں بلکہ یہ بڑی رس بھری ودارتیں ہوتی ہیں جو ہر پارٹی ہر بندہ مرضی سے لیتا ہے اور پرائیم منسٹر بانٹتا ہے کہ میرا کون سا بندہ قریبی ہے جس کو میں نے دینا ہے جہاں وہ اپسلوٹ مجارٹی میں ہوتا ہے یہ آپ پوری پاکستان کی اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ مراد سعید صاحب نے لی وزارت مواصلات تو انہوں نے موٹر وے نہیں چلنے دی پورے تین سال اس لیے کہ اس پہ تو نواز شریف کا نام ہے سر حکومت کیسے رکھے گی اس سیصلے کی اپلیمنٹیشن صرف اس قرآن دار سے آنے گا ایک منٹ سر یہاں پہ کبھی کسی دارے نے کسی کو دیکھا ہے کہ بھئی یہ میرے کام کا کام ہے کیا یہاں سپریم کورٹ قیمتے نہیں مقرر کرتی رہی یہاں پہ وہ جا کے معاینہ نہیں کرتے رہے سٹنٹ لگاتے رہے کہ جناب میں شیخ رشید کے حلقے میں جاؤں گا میں شرجیل میمن کے وہ پانی یا شہد دیکھوں گا مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک ڈیکورم بھی رہا ہونا چاہیے تھا آج اگر سپریم کورٹ اپنا ایک فیصلہ کرتے ہوئے آئین کے تحت بنا ہوا ایک آزاد ادارہ الیکشن کمیشن اس کے تمام اختیارات وہ سلب کر لیتے ہیں میری نظر میں سلب کر لی ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں گے آکے گیارہ تاریخ کو آپ ہمیں بتائیں گے سترہ تاریخ کو اور وہ بھی بیٹھ گئے ہیں اب الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے جی ایچ کیوں نے سپائی دینے ہیں دے دے حکومت نے پیسے دینے ہیں دے دے سبائی حکومت نے ہر پولنگ سٹیشن پہ ایک سپائی لگانا ہے تو لگا دے تو پھر وہاں پہ بٹی صاحب کا جہاں پہ افضاباد میں زور لگ رہا ہوگا جہاں میرا بکھر میں زور لگ رہا ہوگا ہم بک سے اٹھا کے بھاگ رہے ہوں گے کیونکہ سیکیورٹی تو کسی کی ہونی نہیں ہے آر بندے کا اپنا زور ہونا ہے انارکی کی طرف چلے گے نا ہم کیونکہ ہم نے بات سننا سمجھنا چھوڑ دیا ہے ہم اپنی اپنی مرضی کی عدالت لگا لیتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں لگے وہ سپریم کورٹ میں لگے وہ پنڈی میں لگے وہ آپارہ میں لگے وہ اسلام آباد میں کہیں پہ بھی لگ جائے تو جب آپ نے ماننی سننی کسی کی نہیں ہے تو پھر آج ہم وہاں کھڑے ہیں نا جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کوئی بنانا ریپبلک سے بھی کوئی بری مثال ہو سکتی ہے تو وہ ہماری ہے جب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم بیٹھنے اور بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کسور کس کا ہے سر کس کا کسور ہے کسور ہم عوام کا ہے بیچاری کا ظاہر ہے عوام کا ہے جس کو لتر پڑ رہے ہیں ہر طرف سے ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ گھس رہی ہے اس کو چاہے وہ کبھی کوئی چیز لائن پہ لگا دیں کہ جی وہ میرے ٹائگرز فورس آئے گی وہ آپ کو کھانا پچھائے گی اب یہ مفت آٹا بانٹ رہے ہیں تو عوام تو پس گئی جس کی کوئی فکر نہیں ہے اب ہے حکمرانوں کی جو آنے والے ہیں جو جانے والے ہیں جو پھر آنے والے ہیں یہ ان کی لڑائی ہے آپ اور ہم سب وہی لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مطلب مجھے بتائیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں جس کے بعد اور پہلے پہلے سے سوالات کھڑیں آپ پنجاب میں اور کے پی میں کرا لیں آپ کو یاد ہوگا یہاں بہت سارے لوگ آکے کرتے ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہہ رہا تھا تیس سپریل کو الیکشن نہیں ہونے ٹھیک ہے یہاں بڑے لوگوں نے کہا یہ آئیند کی خلاف ورزی ہے یہ آئیند کی خلاف ورزی تو پہلے تیس سپریل کی ڈیٹ پہ ہی ہوگی نا چودہ پریل سے تو نکل گئے اگر نوے دن کوئی ماننا ہے لیکن آمیر صاحب اب تو سپریم کورٹ نے خونڈ ڈیٹ دے دی ہے سر اگر الیکشن کمیشن کا کام نہیں تو سپریم کورٹ کبھی نہیں تھا اس کا رہستہ نکالا جانا چاہیے تھا تاکہ قابل قبول کام ہوتا سپریم کورٹ نے دے دی ہے نا اب کوئی صدر نہیں ہے کوئی الیکشن کمیشن نہیں ہے اب پاکستان کا سپریم عدالتی ادارہ اس نے دے دی ہے آپ نے خود ہی بتا ہے سپریم کورٹ اتنی پاہفول ہے کہ وہ بھاسی بھی دے سکتی ہے وزیراعظم کو وہ وزیراعظم کو ماف بھی کر سکتی ہے اور توہین عدالت میں نکال بھی سکتی ہے اور ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی ہے تو یہ حقیقت ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی انٹرلیشنل ڈسکورٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو اب سپریم کورٹ اگر اتنی پاہفول ہے یا تو آپ کہیں کہ نہیں ہے اگر اتنی پاہفول ہے اور تین رکنی جج کا فیصلہ جو ہے ججز کا وہ بھی اتنی پاہفول ہے تو پھر اس حکومت کے پاس کیا آپشن بچی ہے اور اب اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کتنی بڑی عدالتی کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں کاروائی پہ تو میں نے کہا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر تو پھر اللہ ہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر نیچے تو کوئی کہانی نہیں ہے لیکن اسی سپریم کورٹ کے چیف جسس نے انیس سو ستانوے میں سجاد علی شاہ نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا کہ میری گورنمنٹ بات نہیں مان رہی تو آرمی چیف نے خط وزارت دفاع کو بھیج دیا پھر کیا ہوا تھا آپ کو پاکستان کے معاشرے کو ملک کو چلانے کے لیے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جہاں سب کو ان آرڈر لے آئیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے فیصلہ کرتا بلکل مجھے نہیں لگتا میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آمر بھائی کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے امران اطاعد نے پہلے اس دو صوبوں کے الیکشن کو سیاسی بران میں بدلا پھر آئینی بران میں بدلا پھر عدالتی بران میں بدلا اور جو آمر بھائی ستانوے کی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے عدلیہ تقسیم کی آج بھی کر رہی ہے اس وقت بھی چڑھائیاں کر رہی تھی آج بھی کر رہی ہے اور یہ مجھے چھوٹا سا ایک دو تین چار پانچے ساتھ ہڑ نو دس گیارہ یہ اسی پہ کھیل رہے ہیں بٹی صاحب نے ساری باتیں درست کر لیں الیکشن کمیشن نے ہر وقت اپنا ٹھیک کام کیا ساتھ فروری کو بھی کیا تیس اپریل کی ڈیٹ پہ بھی پورا کام کیا امر بھائی الیکشن کمیشن کو واپس ڈیٹ دینے کی انہوں نے اپنا کام کر لیا اگر آپ دونوں بولیں گے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے گا الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینے کا اختیار تھا وہ سپریم کورٹ میں خود کہتا رہا مجھے اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا پھر کیوں دی آٹھ اکتوبر بھائی جب سیکشن ففٹی ایٹ لگ گئے جب ایک دفعہ شدول آگئے سپریم کورٹ کے پاس اختیار تھا ڈیٹ دینے کا دکھائیں مجھے کہاں لکھا بھائی سپریم کورٹ کے پاس چلے گیا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا اپنے اپنے اائی اختیار تتجاوز کیا چلے آمبر صاحب رکھ جائے مزرباد صاحب یہ ہمارے کلی گیا کہ نہیں ہے کہ باہر سے آئے ہیں میرے بھائیں